پھر آپ دوسرے کے مذہبوں پہ دوسرے ریلیجن پہ آپ انگلی اٹھا دی آپ پہ تو بلکل شعبہ ہی نہیں دیتا آپ کا ریلیجن اتنا گندگی بھرا ہوا ہے دیکھو ہمارا ریلیجن تو بہت پاک صاف ہے الحمدللہ کہاں ہے یہ پاک صاف بھلا کیا ہے لیکن ہمارے مذہب میں کسی کو گالی دینا نہیں ہے ہمارے مذہب میں دلزاری نہیں ہے ہمارے مذہب میں بہت ساری ایسی باتیں نہیں ہیں جو آپ لوگ کے ہیں یہ بیوی کی دلازاری نہیں ہے کہ اس کا موڈ نہ ہو وہ ابھی جو ہے وہ پریگننسی کے پیریڈ میں ہے اور وہ بس اس وجہ سے اپنے شوہر کو سیکس کرنے دے کیونکہ آپ کا اللہ کہہ رہا ہے یہ اس کی دلازاری نہیں ہے سدف جی آپ کھانا کھاتی ہے کیا کھاتی ہے اس کی کنڈیشنز ہے شہزادے اس کی کنڈیشنز ہے آپ جو کنڈیشنز بتا رہے ہیں وہ ان کا سیوانی نہیں ہے میری شہزادی سدف میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ کی شادی میرے ساتھ ہو گئی اور میں واقعی میں آپ کا شہزادہ بن گیا تو میں آپ کے ساتھ benchmarks کبھی زندگی میں نہیں کروں گا آپ بتاؤ میں اچھا یا آپ کا اسلام اچھا میرا اسلام اچھا میرا خدا اچھا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھا میں اچھا نہیں شکر میں آپ کے ساتھ اگر میں سہزادہ بن کے نا نا آپ جیسے کافر سے شادی کرنے سے بہتر ہے کہ انسان جو ہے نا جا کے کسی صحیح ہے نا کوئے میں جم لگا دے ایمان کی حالت میں چلا جائے لیکن آپ سے شادی نہ کریں کیونکہ آپ کے ساتھ شادی کر کے اس کا اپنا ایمان ختم ہو جانا ہے صحیح ہے نا تو کوئی مسلم تو آپ کو مہنی نہیں تو وہ کہتے نا بلی کو خواب میں چچڑے نظر آتے تو آپ چچڑے ہی دیکھ سکتے آپ کو کوئی مومنہ نہیں ملتا کیونکہ بد کرداروں کے لیے بد کردار عورتے اور پاک صاف مردوں کے لیے پاک عورتے ہیں یہ قرآن کہتا ہے اور اس کا اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے نا ہمارے رب نے کہا ہے اور دوسری بات ٹھیک ہے اور آپ جو بات بار بار یہاں ٹارگٹ کر رہے ہو چھ سال کی بچی نو سال کی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا ٹھیک ہے اور آئیشہ رضی اللہ تعالی جو ہیں ہماری وہ بہت خوش تھی ہمارے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور وہ جنت میں بھی ان کی بیوی ہیں ٹھیک ہے نا اور وہ بہت پیار کرتے تھے ان سے گیارہ ازواج مطارعت میں سب سے زیادہ چاہیتی اچھا ایک بات بلو اچھا آپ ایک بات بلو صدف آپ کا شوہر جو ہے اگر یہ ہے تو بھائی آپ کے محلے میں میں اگر آپ کا شوہر ہوتا تو میں آپ کے سامنے یہ نہیں کہتا اور اگر میں کہوں گا تو میں ایک اچھا انسان نہیں ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو محلے والے ان سے کہتا ہوں کیونکہ آپ کے مائک سے بہت یہ آتی ہے آپ یہ بولو کہ اگر آپ کا جو شوہر ہے وہ آپ کے سامنے یہ کہے اور آپ کے مطلب جو محلے والے ان سے کہے کہ بھائی اس محلے میں جتنی بھی عورتیں ہیں وہ جب چاہے تب اپنے آپ کو مجھے گفٹ کر سکتی ہے مجھے گفٹ کر سکتی ہے آپ میرے پاس سپیشل پرمیشن ہے سپیشل رائٹ ہے کہ محلے کی جو بھی عورتیں ہیں لڑکیاں ہیں وہ اپنے آپ کو مجھے گفٹ کر سکتی ہے اور مجھے اگر وہ پسند ہے تو میں اس کو ایسا گفٹ ایکسپٹ کروں گا اور اس کے ساتھ میں پھر ڈنگی ڈنگی بھی کروں گا آپ بتاؤ ایسے شوہر کے بارے میں آپ کی کیا سوچ ہوگی کیاں ایسا اسلام میں نہیں ہے نا جیسا آپ ارز کر رہے ہیں نا میں اسلام کا چھوڑ دو میں آپ کی بات کر رہا ہوں صدف نہیں تو یہ یہ غلط ہے نا جس طریقے سے آپ بھیان کر رہے ہیں لیکن اگر آپ گستاقی کروکے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آکے تو پھر میری ہاتھ ہو جائے گی کیونکہ آپ ماز اللہ مستقل کفر بول رہے ہیں گستاقی کر رہے ہیں خود تو ہیں ہی آپ لوگ کافر و گنگار ہمیں بھی کر رہے ہیں کیا کہ اگر بات ہے نا کوئی لوجیکل کرو آکے تمیز والی میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں صدف بیٹھو نا اس وقت گستاقی نہ کرو بیسے تو آپ لوگ کرتے ہو آپ کو لوگ ہی نہیں سکتے ہم کیا کہ لیکن اس وقت کترا ہم کر لو کہ کوئی مومن یا مومن اچھا صدف صدف آپ کا شوہر جو اس پہ میں بعد میں جاؤں گا آپ کا شوہر اگر دوسری تیسری بیوی کر لے آپ کو کوئی پروبلم نہیں ہے نہیں مجھے نہیں ہے صحیح ہے اور چار شادیوں کے اس صورت میں اجازت ہے آپ لوگ اپنی طرف سے چار شادیاں چار شادیاں وہ اس صورت میں ہوتی ہے اس کی دو صورتیں یا تو میع صاحبیں حیثیت ہو ٹھیک ہے اچھا اگر میں سمجھ میں آ گیا صدف اگر سمجھو میں اسلام قبول کر لیتا ہوں ایک اچھا مومن بن جاتا ہوں کیا آپ میری چوتی بیوی بننے کے لئے ریڈی ہے نہیں یہ آپ اپنے دل کی خواہش بتا رہے بہانے بہانے سے نہیں نہیں اگر میں اگر میں مومن بن جاتا ہوں اور ایکم پکٹا ٹکٹا مومن اور میرے پاس حیثیت بھی ہے میرے پاس مردانہ طاقت بھی ہے دونوں چیزیں اور میں انصاف بھی کروں گا تو کیا آپ کو میری چوتی بیوی بننے میں کوئی پروبلم ہوگا یا نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے کہا کہ چار میں آپ کی بہت نہیں ایسا بندہ ہو نا جو کفر سے اسلام پر آیا ہو ٹھیک ہے یا وہ پیدایشی مسلم ہو صحیح ہو یا تو پیدایشی مسلمان ہو یا پیدایشی مسلم ہو سرس 3 بیوی ہے میرے پاس ہندو سے مسلم ہو آؤ ٹھیک ہے لیکن یہ بات تنفم ہونی چاہیے کہ وہ مسلم ہے ہوا ہے دل سے ہوا ہے اسی جال سازی کے لئے نہیں ہے یہ بات تنفم ہوگی نہیں الحمدلہ میں کر لوں گی کہ کوئی ایڈن صاحب دو پوائنٹ آگیا ایڈر مبارک مبارک مجھے بھی میرے پاس صرف تین ہے چوتھی کی مجھے ضرورت اپنی خط قسم کی نہیں وہ میرا نمبر لگ گیا ایڈن صاحب ابھی کچھ نہیں ہو سکتا ایڈرز زیادتی ہے چل خیر ٹھیک ہے اچھا لیکن ایڈن صاحب یا دو بات ایڈرز زی نے دو بات کہی ہے ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اگر پریگنٹ ہے ٹھیک ہے اور وہ تھیلی برسٹ ہو گئی ہے اور ان کا شوہر اگر ان کے ساتھ سیکس کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کو علاو کریں گی کیونکہ اسلام اس کو اجازت دیتا ہے ایک چیز تو یہ میں نے ان سے نکال لیا دوسری چیز یہ اگر کوئی مومین ہے پکٹا ٹکا اور اس کی حیثیت بھی ہے باحیثیت ہے وہ اور مردانی طاقت بھی ہے اس کے اندر تو ان کو چوتی شادی کرنے میں بھی یعنی چوتی بیوی بننے میں بھی ان کو کوئی پرابلم نہیں تب ہماری صدف جیسے میں کہ وہ مسلمان ہو جائے آپ نے ان کا ایک کوئیل چھوڑ دیا یہ کہیں نا یہ میڈم کہیں ہے کہ جو کوئی ہندو ہوگا اور وہ مسلم بن جائے گا تو اس سے بھی یہ کر لے گی یہاں پہ لفظیات پھر سے چال ہوئے ہیں یہ بھی صحیح ہے لیکن ہماری صدف جی کے لیے جو ہے نا وہ ایک ایک گلاب بھیجو آپ لوگ اتنی پیاری سوچ ہے صدف جی کی ایسے لوگوں کے وجہ سے ہی اسلام آج بھی پنپ رہا ہے گلاب بھیجو صدف کے لیے گلاب بھیجو اور اس کو ہم الگ سے بھی چلائیں گے صدف دیدی کئی سارے مومناؤں کے ایمان کو اور مضبوط کر دے گی آج قربان جائیں قربان جائیں قربان قربان میں قربان یا قربان میں قربان یا قربان آپ نے یہ نہیں کہتا آپ نے کہتا اگر کوئی مسلمان ہو جائے مومن ہو جائے موسلمان ہو جائے یعنی آپ نے کہتا اگر وہ کافر ہو کافر سے مسلمان ہو جائیں تو آپ اس کو accept کر لیں گی یہ بولا ہے آپ نے رائٹ اور میں نے کہا ہے کہ اگر وہ دل سے مسلمان ہوگا تو مجھے کوئی اتراز نہیں ہے رائٹ نہیں اگر کوئی مسلمان ہوگا تو یہ تو بڑی سعادت کی بات ہوگی نا کہ کوئی مسلمان ہوگا ہے اس سے بڑی سعادت کی ہے یہ تو کوئی تفیدی ہے کہ ہمیں وہ بندہ ملے جو کوئی اللہ کے قریب آیا ہے الہمدلہ الہمدلہ اس سے ابھی کیا بات کی جائے آپ لوگ بتائیے کمنڈ میں سدف تیشے اور ہم کیا بات کرے ابھی اتنی پیاری ہے سدف جی یہ آسم ہے جار سدف جی تاریخ مسعود کی ویسے صدف جی میں ان کی طرف سے نہیں ہوں میں کسی اور سے بیعت ہوں آپ بائیت کس ہیں آپ کی بائیت کس ہیں آپ کی بائیت کس ہیں جی اہلی سنت ہم لوگ سب اہلی سنت آپ کا سکولر کون ہے جس کی بائیت کرتی ہیں وہ میں یا ان کا نام مینچ نہیں کر سکتی ہیں کیوں کیونکہ آپ لوگ نے کل وہ بھی شورٹ کلیف بنا اپنے سکولر کا نام محمد سے زیادہ عزیز ہے آپ کو بے شک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ خود ہماری جان سے افضل ہیں اگر میرے نبی کا حقوق ہے کہ ماں باپ مشک ہیں تو اس مشک کو چھوڑ دو کافروں کو چھوڑ دو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کا عدد کا بھی بولا ہے یہ نہیں بولا کہ اگر ماں باپ مشک ہیں کافر ہیں تو آپ ان سے بتمیز ہی کرو نہیں ان کی عزت اور اکرام وے 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 ریلاکس ہوئے وے ریلاکس ہوئے آرام سا ہے آرام سا ہے اچھی 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 بی بی ہے مجھے پتا ہے آپ کی بی بی بنا چاہ رہی ہیں اچھا مجھے اسے بھی بتا دو کہ مجھے سکولر ہے آپ کا اس کی حرمت آپ کے نبی سے زیادہ ہے کہ کام ہے صرف سکولر کے بات نہیں نہیں ہمارے نبی سب سے بڑھ گئے ہیں اسکولر کو تو چھوڑ دو میرا اپنے ماباپ کی مثال دی میں کیوں دوں تو کیوں دوں میں اپنے ماباپ کی مثال دے لیوں اسکولر سے میرے کے ماباپ میں ایسا کروں گا تم ابھی سب سے بڑھ گیا خود میری جان سے مجھے میرا نبی ہے سن لے یار اور چون میری بات سن تم نے بولا کہ مجھے ساہی کی بی 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 بند ہے سن تو وہ فضول گندی عورت کو لے کے مجھے تمہاری ساہی توس گندی عورت سے اور اسے چونچی بیبی بی 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 بان die ایک دان ساولیڈ بھائی تو ساولیڈ بھائی ساہی ہے یا عصہ میکبل جیلال مرتد والا ایوان مرا نگمگا رہا ہے بھی کیا بولتی ہے یار صالیڈ ایک دن صالیڈ صالیڈ بھائی تو کل لے شادی بھائی میں یہ نہیں کرتا بھائی تو ہی کار ایسی بی بی مر جاؤں گا میں تو گھر میں چوڑی ٹیپ کی بھی کمی ہو جائے گی بار بار موہ پہ لگا لگا بھردوا بولنے سے پہلے ٹیپ موہ پہ لگانے پڑے گی جواب دینے کے لیے تو راک بھائی ایسی بی بھائی ویسے تو یہ کہہ رہی ہے نا کہ ان کے پاس اگر مطلب ان کے husband اگر چار بی بیاں بھی لیا ہے تو راجی ہو جائے تو پھر ان کو اتنا husband بھیانی نہیں دیں گے نا جب چار بی بیاں آرہی رہے گی تو ان پہ کیسے دیں گے سب منجور ہے اللہ کے لیے اور رسول اللہ کی بات کو عمل کرنے کے لیے ان کو سب منجور ہے نہیں ساحل نے یہ نہیں بولتا ساحل نے کہا تھا میں برابر کا انصاف کرتا وہ جو مسلمان ہوا وہ برابر کا انصاف کرے ساحل بتاؤ یہ بولتا نا آپ نے وہ برابر کا انصاف کروں گا لیکن نبی نے برابر کا انصاف نہیں کیا تھا صدف جی میں اتنا انصاف کروں گا کہ میں کیسا ہے نا میں فورسم کروں گا پورا انصاف میں آپ کی بات نہیں ایک مسلمان مومن کی بات کر رہی ہوں کیا آپ کی بات نہیں ہو رہی تھی اچھا لیکن نبی نے برابر انصاف نہیں کیا تھا اس نے سعودہ کا دن عائشہ کو دے دیا تھا جنت جب اوپر جائیں گے جہنم میں ایک سائز سے کہہ رہے ہوں گے تو وہ ان سے اجادت لی جاتی تھی اللہ نے جب کہہ کہ انصاف کرو وہاں پہ لکھا ہے اجادت اگر دیتے تو انصاف نہیں کر سکتے نہیں نہیں انصاف تو ہوا ہے بران کی مسائد میں نہیں کھاوا بران کی مسائد میں نہیں کھا ہوا اگر بیوی کہہ دے کہ ہاں اور بیوی نے کس بات پہ کہا تھا سعودہ کو محمد طلاق دینے لگا تھا اس نے کہا چھا مجھے طلاق نہ دو میں اپنا دن عائشہ کو دے دیتی ہوں طلاق نہ دو بس میں نہیں نہیں یہ بات جھوٹ ہے یہ برکل بہتان ہے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایتا کچھ نہیں تھا آج تک میں نے آج تک میں نے جب کسی چیز کے بارے میں بات کی ہے کیا میں نے دکھایا کہ نہیں دکھایا یہ دکھا دو یہ دکھا دو کہ سعودہ نے یہ کہا کہ نہیں نہیں مجھے طلاق نہیں دو اممہ نے ایسا نہیں بولا ہوگا ٹھیک ہے یہ غلط بات آپ کر رہے ہیں یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں ہمارے لئے تو وہ ازواج مترات اممہ ہے نا ہماری ماں ہے تو ہم تو عدف سے نام نہیں گے آپ کے دل کو کسی چھو رہے گھرائی ہیں اور ریلاکس اور ریلاکس آپ لوگ نے این میں جہنم میں ہی جانا ہے اے 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 جہنم میں ہی ہے اے سال اللہ چھوڑی تھلے اے لپاٹ آپ کو حوالہ دے رہے حوالہ دے رہے صدف جی رکو نا یار تھوڑا آپ میری فیوچر وائف بننے والی تھوڑا شوہر ہونے والے شوہر کی بات تو مان لو تھوڑا چھوپ رہو تھوڑا دیکھو حوالہ دیکھو کیوں آپ مسلمان ہونے کا ارادہ کر چکے پکا مومین والا کر لیا کر لیا کرو گے کر لیا میں نے نہیں آپ مسلمان ہونے کو تیار ہے ہاں میں تیار ہوں کرو گے نا دل سے مومین ہوئیں گے آپ دل سے مسلمان ہوئیں گے دل گردہ جگر دل گردہ کلے جی سب سے میں مومین ہو جاؤں گا مومین ہو جاؤں گا موسلم ہو کسی ہندو سے کوئی بات تو نہیں ہے کوئی ایمان میں اس کے بعد بات ہوگی ٹھیک ہے اچھا تین مہینے کا ٹیسٹ لیں گی یہ میرا اس کے بعد یہ ریڈی ہوگی بھائی کسل سے بولتا ایڈم میری لائف میں میں نے اتنی آسم لڑکی نہیں دیکھا بھائی to be honest کسل سے بتاو ابھی حوالہ دو اچھا پہلے آپ کو حوالہ دیتے ہیں مشکات کا یا پہلے یہی لے لے یہ لے narrated by ابن عباس ابن عباس نے بتایا سعودہ feared that the prophet was going to divorce her سعودہ کو ڈر لگا کہ محمد اس کو ڈیورس دینے لگا تو اس نے محمد سے کہا نہیں نہیں مجھے طلاق مات دو لیکن میں اپنا دن آئیشہ کو دے جاتی ہوں exactly یہی لفظ جو میں نے بولے تھے do not divorce me but keep me and give my day to آئیشہ جی سر کیا کہتی ہیں میڈم یہ فیک ہے یہ فیک ہے یہ فیک ہے یہ فیک ہے گوگل پہلی میں یہ فیک ڈالی ہے مستند دکھاؤ نا چیز جہاں وہ فیک ہو جاتی ہے فیک نہیں ہے یہ فیک ہے اور یہ فیک ہے آپ کو بھی پتا یہ آپ ہندووں نے لکھ لکھ کے ڈال رہے ہو آپ لوگ اتنے بڑے فراؤڈیس ڈاٹ کم ہندووں نے بنائی یہ وفظی جو میں پیشی کر رہے ہو جون آپ تو مجھے بات ہی نہ کیا کرو کیونکہ آپ نہ ایک جھوٹے انسان ہو اب بے تمہاری حدیث میں لکھا حدیث ڈاٹ کم یہ اتا حدیث ڈاٹ کم اچھو میری بات سنو ایک ٹوٹ لینے ہم جاتے ہیں ایک ہزار پہ ہوتا ہے ایک دس ہزار پہ ہوتا ہے نہیں تو اس کی پاپی ہوتی ہے نا وہ میری بات سنو جالی ہوتا ہے وہ وہ فیک ہوتا ہے وہ ایک ہزار اور دس ہزار میں فرق ہوتا ہے نا تو اسی طریقے تو میرا فیک بنائی دیا دوسری ویب سائٹ سونا ڈاٹ کم یہ دے سعودہ فیرہ پرافت بس گئی دیورس سونا ڈیورس بی بڑ کیپ می گی مائی ڈیورس آئیشہ اب کیا کروں سونا ڈاٹ کم بھی فیک ہے علو سادیا جی سونا ڈاٹ کم بھی فیک ہے سادف سادف جون میری بات جب اتنا تم توجہ سے قرآن پاک جون مر گیا جون مر گیا جون نہیں میرے نام آج میرے نام حضرت آدم علیہ السلام اللہ العظیم ٹھیک ہے ہمارے لئے کافی رہو کافی رہ رہو گے تاکہ میری بات سنو اب آپ مجھے بولیں گے حضرت آدم علیہ السلام میں آپ کو لکھوں گی کرشنا کا چوتھا بیٹا میری بات سنو چلو شری کرشنا کا چوتھا بیٹا شری کرشنا کا چوتھا بیٹا جو بلادکاریاں کرتے تھے اپنے بیٹے کو گدی دے کے گئے بلادکاری کی اچھا میری بات سنو اچھا مجھے بتائیں کہ یہ کیا محمد نے محمد کو الحمدللہ نہیں بولا کرو جی ماتا جی یہ بولا کرو جی ماتا کی جی محمد نے اس کو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے روو کتے کی طرح رہ لو میں آپ تمہارا دن عائشہ کو دیتا ہوں اچھا کچھ بھی نہیں ہے اچھا کچھ بھی نہیں ہے جیسے آپ کر رہے ہو صحیح کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا تھا جی مجھے تمہاری پکر ہے تم ہونے والی میری بیوی ہو اچھا اگر چلو تم کو ویب سائٹ پہ یقین نہیں ہے میں تمہارے لیے ایسا خرچہ کر کے جہاں میں تیروی جی جو کتاب ہے وہ کتاب ہی خرید کے کیمرا آن کر کے سائل اچھا ہاں دانو میں میری صدف کے لیے میں زندگی ڈال دوں گا بھائی میں کیا کروں گا یہ کتاب خرید کلاؤں جامی ترمیزی ٹھیک ہے صحیح اور کیمرا آن کر کے اس میں تم کو یہ حدیث بتاؤں گا اگر اس میں یہ حدیث مل جائے گی پھر کیا کرو گے آپ مجھے واتس اپ کر دیں نا آپ اتنی وہ نہیں کریں آپ اچھا واتس اپ کر دوں گا تم کو تو پھر کیا ہوگا پھر مان لوگ جو ہم کہ رہے گی میں جلے بھی نہیں بناؤں گی جو باس حق ہے وہ سچ ہے نا اگر نبی کر گئے تو پھر وہ حق اور سچ ہے نا گلت کام نہیں کیا نا اگر آپ مسلم رہے ہو تو ایمان ابھی ہوگا نا آپ کے اندر ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ ایمان ہی ملی اچھا سدف میں ایک اگزامپل دیتا ہوں میری بات سودہ کی تکلیف کو سمجھنے کے لیے تم کو سودہ کی اس میں آنا پڑے گا مجھے بات بتاؤ مثال طور پر سمجھو میں ایمان قبول کر لیا اور تم میری چودھی بیوی بن گئی میری پہلی بیوی بنی اب کیا ہوا کہ ہم اچھے سے زندگی گزار رہے ہیں ہنیمون پہ گئے سب جگہ ہم نے بچے سے ہو گئے اس کے پاس اب تمہارے اندر بڑا پا آنا چیز ہوا تم مہارے آجا ہے وہ لوس ہونے لگے میرا انٹریس تمہارے اس میں سے ختم ہونے لگا اب میں نے ایک بچی دوسری اس کے ساتھ میں شادی کر لی اب میں تم کو کہہ رہا ہوں یا تم کو یہ ڈر مطلب میں تمہارے پاس آنی رہا ہوں تو تم کو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ بھائی میرا ساحل جو ہے وہ آپ بولوگے کہ میرا ساحل مجھے طلاق دے گا اچھا اہل ایک کام کرو جو میرا دن ہے وہ میں دوسری جو سمجھو آئیشہ ہے یا زینب ہے میں اپنا دن زینب کو دے دیتی ہوں لیکن مجھے طلاق مد دو تم بھلے سے میرے پاس جو ہے نا وہ رات کو نہیں آو تم کو کیسا لگے گا صدف حدیث نمبر بتا دیں اور وہ ان کا بتا دیں جن کی اس میں لکھ ساحل اور صدف کہاں سے آجے گا حدیث میں اس نے بات کی ہے نہیں یہ جو آپ بتا رہے ہیں برا لگا برا لگا برا لگا برا لگا ان کو کہ اگر برا نہیں لگا ماذا اللہ یہ بات نہیں ہے میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا ماذا اللہ جو بات نبی اللہ سے نہیں لگا برا صحیح ہے وہ جو کر گئے اس میں کچھ نہ کچھ ہوتا تھا صحیح ہے اس میں کچھ انسان کی بکہ اور بھلائے ٹھیک ہے آپ نہیں سمجھوگے یہ وہ کوکین ہے جس کا نشاب نہیں اتار سکتے ساحل ساہل نہیں اتار سکتے بھار 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 اور آسوی ہی کچھ بھار سمجھوگے جو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اسلام ایک انسان کو ذہنی طور پہ دماغی طور پہ اپنگ بنا دیتا ہے اس کی مثال مرد حضرات بھی دیتے ہیں اس کی مثال جو ہے وہ فیمل حضرات بھی دیتے ہیں ارے بہت سے لوگ جو ہنی ٹرپ کر رہے ہیں تمہو کیا لگ رہا ابھی میں سچی میں جا کے ویزا ویزا بنا کے پاکستان کا چلے جاؤ کچھ بھی یار بہت سے لوگوں کا فٹک سے پیسے جاتا ہے ہنی ٹرپ ہنی ٹرپ تو تم کو کیا لگ رہا ابھی مطلب میں ابھی کل پہلی پھرست میں جو ہے وہ پاکستان کا ویزا نکالوں گا اور ایمان قبول کروں گا ہوتے میں نے میں ان کے ساتھ شادی کر لوں کچھ بھی یار اچھا یار آپ اس سے بات کرو ہوگی ہوگی اور کیا بات کرنا ہے صدف کو بھی نیکس ٹیم میں بلاتے ہیں صدف کبھی نہیں یہ وہ کوکی نہیں یہ وہ ہیروین ہے ہیروین ہے جس کا نشا پتہ نہیں کہاں کہاں پہ چڑھ کے دھوڑا ہا ہے اس کے اندر صدف جی آج کے لئے کافی ہے ابھی آپ یہ حدیث کا نمبر لے لیجئے تھوڑا پہلے جا کے اور آپ اس پہ تحقیق کریے ٹھیک ہے